بی بی سی ٹیلی ویژن بی بی سی نے ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز 1936 میں کیا لیکن دوسرے ممالک کی طرح اس کی ترقی بھی دوسرے جنگ عظیم کے نتیجے میں محدود ہی رہی بی بی سی نے ٹیلی ویژن نشریات کے زمین میں 1946 سے ترقی کرنا شروع کی بی بی سی 1954 تک ایک آزاد عوامی خدمت یعنی انڈیپینڈنٹ پبلک سرویس کے طور پر کام کرتا رہا لیکن جب 1976 میں دیگر نشریاتی ادارے منظر عام پر آئے تو مقامی طور پر اسے قومیاں لیا گیا 1995 تک بی بی سی دو بنیادی نیٹورک پر مشتمل تھا جن میں سے ایک قومی اور دوسرا بین الاقوامی نیٹورک کے طور پر کام کر رہا تھا برطانیہ میں 70 فیصد سے زیادہ آبادی میں وی سی آر کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے ٹیلی ویزن نشریات شروع میں کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ کر سکیں جس کی بنیادی وجہ تو معاشی حالات کمزور ہونا تھا اور رہی صحیح قصر محولیاتی تحافظ کے قانون نے پوری کر دی تھی جس کے تحت تمام برقی طارقوں زمین میں دھبانے کی اجازت نہیں تھی جس کی وجہ سے 1994 تک ٹیلی ویزن کی نشریات دیکھنے کا اتنا رجحان نہ تھا رفتہ رفتہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی کیبل دیکھنے کا رجحان فروغ پانے لگا جس کی بڑی وجہ نئے نئے کیبل ٹی وی چینلز کا قیام تھا اس حوالے سے بی بی سی کسی سے پیچھے نہ رہا اور سال بسال بی بی سی نیٹورک کے تحت مختلف نویت کے ٹی وی چینلز قائم ہوتے رہے جن میں زچند کا ذکر آگے آتا ہے بی بی سی کے ملکی اور بین الاقوامی ٹی وی چینلز سی بی بی سی یہ ایک ڈیجیٹل چینل ہے جو چھے سے بارہ سال تک کی عمر کے بچوں کے لئے مخصوص ہے جس میں آرٹ، کھیل کود، بچوں اور جانوروں سے متعلق پروگرام پیش کیے جاتے ہیں سی بی بیز یہ بی بی سی کا ایک ایسا چینل ہے جو زیادہ تر تعلیمی اور تفریح نویت کے پروگراموں کو چھے سال سے کم عمر بچوں کے لئے پیش کرتا ہے یہ چینل پری سکول کے بچوں کے لئے تربیت کی ایک وسیع رینج رکھتا ہے بی بی سی پارلیمنٹ یہ ایک ایسا چینل ہے جو براہ راست برطانوی پارلیمنٹ میں ہونے والی کاروائی نشر کرتا ہے بی بی سی نیوز ٹوائنٹی فور یہ ایک خبری چینل ہے اور اس سے ہر پندرہ منٹ بعد خبروں کی سرخیاں اور ہر ایک گھنٹے بعد تفصیلی خبرنامہ پیش کیا جاتا ہے اس کا مقصد عوام کو دنیا بھر کے واقعات اور حالات حاضرہ سے باخبر رکھنا ہے اس چینل کا آغاز انیس سو ستانوے میں کیا گیا تھا بی بی سی بین الاقوامی نشریات بی بی سی نے مارچ انیس سو اٹھانوے میں بین الاقوامی نشریات کا آغاز کیا بی بی سی امریکہ اس چینل کا مقصد امریکی عوام تک برطانیہ کے بیاری ٹیلی ویژن پرگراموں کو پہنچانا ہے جن میں فلمیں ڈرامیں مزاہیہ پرگرام اور خبریں شامل ہیں بی بی سی فوڈز یہ بی بی سی کا ایک ایسا بین الاقوامی چینل ہے جو جدید و قدیم مشرقی و مغربی تباہم قسم کے پکوام تیار کرنے کے طریقے اپنے ناظرین تک پہنچاتا ہے جس کا جرہ دو ہزار دو میں کیا گیا تھا بی بی سی پرائن یہ بی بی سی کا ایک بین الاقوامی تفریحی چینل ہے جس کا افتتاح انیس سو پچینوے میں کیا گیا تھا یہ چینل دنیا کے زیادہ تر ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس چینل کے ذریعے بائیس سو گھنٹوں سے زیادہ دورانی کی نشریات پورے سال میں پیش کی جاتی ہیں بی بی سی ورلڈ یہ بھی ایک بین الاقوامی چینل ہے جس کے ذریعے چوبیس گھنٹے تازہ ترین خبریں معلومات عامہ تجارت پھیل اور مختلف قسم کی دستویزی فلمیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ چینل دنیا کے بیشتر ممالک میں خاصا مقبول ہے اینیمل پلینٹ اس چینل کے ذریعے ناظرین کے لیے جنگلی حیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام پیش کیا جاتے ہیں یہ چینل بی بی سی وائل ورلڈ اور ڈسکوری کمیونکیشن لیمیٹڈ کی مشترکہ پیشکش ہے اسے جون انیس سو چھانوے میں متعارف کروایا گیا جو آج ہر عمر کے افراد میں خاصا مقبول ہے موسیقی موسیقی